الرحمن الرحیم بہت بخشنے والے ہیں بڑے مہربان ہیں سامعین ابی سعید کی تفسیر سماعت کیجئے الرحمن الرحیم اس کی مکمل تفسیر پہلے گزر چکی ہے اب اعادے کی ضرورت نہیں قرطبی فرماتے ہیں رب العالمین کے وصف کے بعد الرحمن الرحیم کا وصف ترہیب یعنی دراوے کے بعد ترغیب یعنی امید ہے جیسے فرمایا نبع عبادی انی انالغفور الرحیم ال آیات یعنی اے نبی میرے بندوں کو خبر دے دیجئے کہ میں بخشنے والا مہربان بھی ہوں اور میرے عذاب بھی دردناک عذاب ہیں اور فرمایا آپ کے رب جلد سزا دینے والے اور مہربانی اور بخشش بھی کرنے والے ہیں رب کے لفظ میں دراوہ ہے اور رحمان الرحیم کے لفظ میں امید ہے صحیح مسلم میں برعوایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مرضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایماندار باری تعالیٰ کے غضب و غصے سے اور اللہ کے سخت عذابوں سے پورا واقف ہوتے تو اس وقت اس کے دل سے جنت کی طمع ہٹ جاتی اور اگر کافر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اللہ کی رحمتوں کو پوری طرح جان لیتا تو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوتا